موسیقی دیٹیلز بتاؤں گا کیونکہ ایک اہم ترین مقدمہ تھا کئی عصے سے چل رہا ہے اور اس میں پاکستان پیپل سپارٹی بھی فریق ہے اور دیگر اہم لوگ بھی فریق ہیں اور کافی عصے سے اور مریم صفدر صاحبہ اور جو بھی جماعتیں اپوزیشن میں جب ہوتی ہیں تو اس معاملے کو اس ایشو کو لے کے سیاسی فوائد کے لیے کافی کھیل کھیلتی رہی ہیں لیکن اب باری آگئی ہے شباہ شریف صاحب کی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں جی لیکن اس سے پہلے کچھ خبریں لے لی دیئے چھوٹی چھوٹی لیکن بہت امپورٹن خبریں ہیں موجودہ کمپنی اور یہ کیوں آئی کیسے آئی یہ ابھی تک بحث چل رہی ہے لیکن ایک اور کام انہوں نے کر دیا ہے اور وہ یہ کام کیا ہے پہلے تو وفاقی بجٹ میں ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انچورس کیم گیا ہر فیملی کو دس لاکھ روپے ملتے تھے صحت کے لیے پوری فیملی کو اور وہ کسی بھی سرکاری پرائیویٹ ہاسپیٹل میں اچھے سے اچھے ہاسپیٹل میں علاج کروا سکتے تھے تو موجودہ گارنمنٹ آئی ہے انہوں نے وہ ختم کر دیا ہے پھر اسی طریقے سے سہولت راشن کارڈ تھا وہ بھی ختم کر دیا ہے وہ بھی شروع کیا تھا سبسڈی دی جاری تھی غریب لوگوں کو اور انہیں دال گھی چاول چینی یہ بہت کم نرخوں پہ مل رہا تھا وہ ختم کر دیا جی ساتھ ساتھ سستہ گھر سکین وہ بھی ختم کر دیا اب ایک اور ظلم کیا ہے پہلے وہ سن لیں وہ ہے ہمارے قبائلی علاقہ جات اور جو مسلسل پچھلے بائیس سالوں سے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہمارے قبائلی علاقہ جات ان کو قیبر پختونخواہ میں زم کیا گیا اور اچھا خاصہ وہاں پہ تو وہاں کے لیے بھی عمران خان کی گورنمنٹ نے صحت کار شروع کیا تھا یعنی دس لاکھ روپے فی خاندان ہیلتھ انچورنس وہ بھی وفاقی حکومت نے ختم کر دی ہے اور اس طریقے سے وہ مزید بیچارے ستائے ہوئے مزید ان پہ یہ ظلم سے تم ہوا ہے تو خیبر پختونخواہ کی حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے انہوں نے اس کو بحال کر دیا ہے اور انہوں نے کہا گی کہ وہ پیسے ہم دیں گے یعنی کہ خیبر پختونخواہ کی حکومت دے گی اور یہ صحت کارڈ ہر صورت میں جاری رہے گا تو یہ فرق ہوتا ہے کام کرنے کا اور جو کہا جاتا تھا موجودہ حکومت ماہرین معیشت مساکہ معیشت اور بہت کچھ باتیں کی جا رہی تھیں تو یہ ایک خبر تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ جتنی بھی اچھائیاں ہیں وہ ختم کی جا رہی ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ مسلط کی جا رہی ہیں ایک بڑی خبر جو ہے ہم خبر وہ ہے جی کہ اس کا اثر آ گیا ہے شہباز شریف صاحب سے ایک افتاد تو یعن پڑی کہ بلٹستان نیشنل پارٹی منگل گروپ انہوں نے بھی الٹی میٹم دے بیا ہے اور بقاعدہ طور پر انہوں نے کہا گی کہ ہم اپنی وزارتیں چھوڑ دیں گے لیکن ہم اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم شہباز حکومت میں اسی لئے شامل ہوئے تھے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کروائی جائے گی ہر صورت میں اور لاپتہ افراد کی ابھی تک بازیابی نہیں کروائی جا رہی نہ ہی کوئی قانون شازی ہو رہی ہے اور انہوں نے الٹی میٹم دے دیا ہے عید کے بعد کا کہ ہم مزید ہفتہ دو ہفتے انتظار کریں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا راستہ جو ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے یہ بات میں آپ کو بارے بار بتا چکا ہوں دو ووٹوں کی وزارت عظمہ ہے وہ کسی وقت بھی کہیں بھی جا سکتی ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ گڑ بڑ چلتی رہے جی اب یہی جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ پہنچ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جو ہے وہ ہیرنگ ہوئی اور اس میں گورنمنٹ سائٹ سے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہیں آیا لاپتہ افراد ہیں بازیاب نہیں کروایا جا رہا اور یہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر اور وہ لوگ مسنگ پرسنز میں شمار کیا جاتے ہیں کسی عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا اور شیری مزاری صاحبہ کی جو بیٹیاں ایمان مزاری ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی اس کے اس کو پرسو کر رہی ہیں انعام الرحیم جو کہ ریٹائر کرنل ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی اس کو پرسو کر رہے ہیں کرنل نعیم صاحب کو بھی انعام الرحیم صاحب کو بھی اٹھایا گیا تھا ایک دفعہ پھر ان کو چھوڑا گیا اور ان کی بازیابی بھی آئیٹنگ کوٹ کے تھوڑ ہوئی تھی اس کے بعد ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے مس حیب ایف آئی آر درش کروائی گئی جو کہ اسلام آمد ہائی کوٹ نے ختم کروائی شیری مزاری صاحبہ کو بھی اٹھایا جا چکا ہے اور ان کا موبائل اور وہ سارا کچھ وہ بھی ایک سین ہو چکا ہے تو یہ امپورٹنٹ اس حوالے سے کیس ہے اس کیس کو لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے تو آج اٹھاولی جنرل بھی کل پیش نہیں ہوئے اسلام آمد ہائی کوٹ میں چیف جسٹس اطر من اللہ صاحب اس کو پرسو کر رہے ہیں اور اس کو لے کے آجے بڑھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق جہاں بھی پامال ہوں گے ان کی عدالت جو ہے وہ ڈٹ کر سامنے آئے گی اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے اب اس سلسلے میں نو ستمبر کو شہباز شریف صاحب کو ذاتی طور پر طلب کر لیا ہے جناب اور انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں یا اس سے پہلے آپ یہ اخدامات کہیں ایک بات دوسرا بات نو ستمبر کو جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی عدالت میں پیش کیے جائیں تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سے قبر لگ رہی ہے لیکن یہ چھوٹی سے قبر نہیں ہے یہ اچھا خاصہ جی جوار بھاٹا ہے اور آتش فشاں ہیں سب کے سب کھرے جو ہیں وہ ادھر جاتے ہیں جس کی طرف آج کل سب کے سب جو ہیں وہ زیر اطاب ہیں اور اس میں عمران ریاض ہوں سمی ابراہیم صاحب ہوں عیاض امیر صاحب ہوں صاحب شاکر ہوں عرش شریف ہوں سارے کے سارے اسی خاتے میں ہیں اور ایک جبر جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے اور جبری دور جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے باوجود کہ پارلیمان بھی ہے سب کچھ ہے لیکن جو نہیں جنہوں نے ماننا وہ نہیں مانتے اور یہ کام کر رہے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اس پہ شہباز شریف صاحب کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ سیاسی طور پر سب نے ہی اس مقدمے کو اس ایشو کو لاپتہ افراد کو استعمال کیا بہت سارے تجار بھی کر چکے ہیں اب چلتے ہیں نی پنجاب پنجاب میں ایک نیا سلسلہ ہے چودری پرویز علیہ صاحب چودری شجاعت پاچسان مسلم لیگ کاف بہت زیادہ اہم اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ چودری برادران اور خاص طور پر چودری پرویز علیہ صاحب بہت زیادہ ایگریسیو اور بہت زیادہ تلخی بڑھ چکی ہے تو اب کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ پنجاب کیسے حاصل کیا جائے اور زرداری صاحب کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں اور اب ایک اور کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب کو امادہ کیا جا سکے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ادھر آ جائے اور ہم آپ کو سپیکر شپ کے طور پر آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے تو چودری پرویز علیہ صاحب نے یہ پیش کرش ایک بار پھر مسترد کر دی ہے اور وہ بھی اور مونس الہی صاحب بھی اور دیگر ان کے جو جماعت ہے جو صوبائی پارلیمانی پائیوٹی ہے انہوں نے تو سو فیصد کہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ ہمارا یہ اصولی فیصلہ ہے چودری شجاعت صاحب کو بلکہ چودری پرویز علیہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ اپنا بڑاپا نہ خراب کریں آپ بھی گورنمنٹ کو چھوڑیں فیڈل گورنمنٹ کو اور آج ہیں ادھر پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ اور یہ سلسلہ ختم کریں ہماری فیملی میں کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا کہ اب ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ غیر اٹھا رہے ہیں اور اس کی میں آپ کو بتا دوں یہ گراؤنڈ ریالیٹی بھی چودری پرویز علیہ صاحب نے بھی بتائی اور اب تک جتنے سرویز آئے ہیں زمنی الیکشن لہوہ پنجاب پہ جو ہونے ہیں ویس سیٹوں پہ اس میں سولہ سے اٹھارہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف آرام سے جیت رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ترکیاتی فنڈز کا ایک بھاغو بھار چلسلہ شروع ہوا ہوا ہے اچھی بات ہے کام ہو رہا ہے سڑکیں بن رہی ہیں اور سو یونٹ بجلی بھی فری کرنے کی بات کی گئی ہے اور یہ بھی لولی پاپی ہے سترہ جولائی جیسی الیکشن ہوگا اس کے بعد تو کون میں کون یہ چلتا رہے گا بہرحال اب کامنٹ کے پاس کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے برعکس وہاں سب کچھ بدونوانیاں ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آنکھیں بند ہیں سپورٹ فکسز موجود ہیں کر رہے ہیں اور خاص طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پنجاب کا زمنی الیکشن ہے یہ ہماری ملٹری لیڈرشپ کے لیے اور خاص طور پہ آئی ایس آئی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سیکٹر کمانڈر جو ہیں برگیڈر راشد صاحب ان کا نام برسر عام لیا جا رہا ہے اور اسی لیے آرمی چیف جنرل کا مجوید باجوہ صاحب کو کے حوالے سے یہ خبر چلوانا پڑی کیونکہ ابھی اوفیشل سٹیٹمنٹ تو کوئی نہیں آئی ذرائے سے خبر آ رہی ہیں تو ذرائے سے بھی یہ خبریں چلوانا پڑی کہ یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ان خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو ریزلٹ آئے گا اور جو پولنگ ہوگی پولنگ ڈیر اور اس کے بعد گنتی اور پری پول جو ریگنگ ہوتی ہے اس سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ یہ انٹیلینس اداروں کی بھی ریپورٹ ہے یہ پرائیویٹ اداروں کی بھی ریپورٹ ہے سب کو پتا ہے گراؤنڈ ریلیٹی بھی ہے کہ ان زمنی الیکشن میں مسلم بیگ نواز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو اس کو اگر گڑھ بڑھ کی گئی تو اس کا مطلب واضح ہے اس طرح کی خبروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسرا عمران خان صاحب طوفانی دورے پہ نکلے ہیں جناب اور انہوں نے بھی شیڈول کا اعلان کر دیا ہے ان حلکوں میں اور اس میں تقریباً وہ کئی جلسے کرنے کا علاقہ ہے ہر حلکے کو وہ ٹچ کریں گے ہر صوبائی حلکے کو جہاں سے یہ الیکشن ہو رہا ہے سات جولائی سے پندرہ جولائی تک انہوں نے اپنا اعلان کیا ہے سولہ جلسے انہوں نے کرنے ہیں اور جب وہ نکلیں گے تو آپ کو انتازہ ہو جانا چاہیے کہ پبلک تو ان کو سن رہی ہے پبلک ان کے ساتھ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی فلاہی کام کیا تھے وہ سارے کے سارے ریورس ہو گئے ہیں خواہ زراد کے شعبے میں تھے خواہ دیگر شعبوں میں تھے وہ سارے کے سارے ریورس ہو گئے ہیں اور جب ریورس ہو گئے ہیں تو ظاہر اس کا نقصان اس کو ہونا ہے اور فائدہ پاکستان تحریک انصاب کو گا سات جولائی کو لاہور سے شروع کرنا ہوں نے جی پھر شیخ اپرا میں جلسہ کریں گے خوشاب جائیں گے راولپنڈی ہے جھنگ ہے ساہی وال ہے اور اسی طریقے سے لودھرہ ہے مزفرگر ہے اور بہاولنگر ہمارے شہر میں بھی جائیں گے اور بھکھر جائیں گے تمام جگہوں پہ جنگ ہے فیصل آباد ہے ملتان ہے ڈیجی خان ہے دیرہ غازی خان جیسے کہتے ہیں یہ سب حلقوں میں انہوں نے جانا ہے اور جا کے اپنے جلسے کرنے ہیں اور ان کی سیکورٹی کو الیٹ موجود ہے اسلام آباد میں بھی پریڈ چوک پہ ایک بندہ گرفتار کیا گیا تھا خیبر پختون خیبر پختون خاصلوں کا تعلق تھا اور ان کے پسٹول برامد ہوا گولیاں برامد ہو اس کے بعد کی ڈیٹیلز معلوم نہیں ساتھی ساتھ جو کراچھی میں زیمنی الیکشن ہو رہا ہے جی وہاں پہ متحدہ قومی مومنٹ آپس میں متحدہ نہیں ہو سکی یعنی ڈاکٹر فاروق سکتار صاحب لڑنا چاہ رہے تھے ایمک ایم کے ٹکٹ پہ ان کے کاغذاتیں نامزدی منظور ہو چکے ہیں لیکن ان کی خالد مقبول صدیق کی ساب سے ملاقات جو ہے ملاقاتیں بلکہ کہنا چاہیے وہ بھی بے سود رہی اور ان کو ابھی تک ایمک ایم نے قبول نہیں کیا اور اپنا کینڈیجیٹ ایمک ایم نے اعلان کر دیا ہے اس طریقے سے کراچھی میں جو خبریں آ رہی تھیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کے مختلف گروپ صاحب اس میں ملنے جا رہے ہیں پی ایس پی ایمک ایم پاکستان اور ڈاکٹر فاروق صدار اور دیگر گروپ تو ابھی تک جی وہ کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ یہ ڈاکٹر آمر لیاکر صاحب کی وجہ سے جو سیٹ خالی ہوئی ہے ان کی وفات کی وجہ سے تو وہاں پہ ایک امید تھی تو لگتا یہی ہے کہ ابھی تک سیاسی فاصلے اور سیاسی رنجشیں ابھی تک کم نہیں ہوئیں اور پولٹکس میں ایسا ہی ہوتا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے مرقز میں اور یہی کچھ ہو رہا ہے صوبوں میں مختلف فیملیز میں یہی کچھ چل رہا ہے جی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ